الحمدللہ سورج نکل چکا ہے اور جیسے سورج نکل ہے اور اس کے بعد سامنے گراؤنڈ میں بچے آ چکے ہیں یہ کھیت ہے اس میں حل مار دیا گیا ہے اور اس کے اندر کھیلا جا رہا ہے یہ کھیل اور ماشاء اللہ یہ بچے جو کھیل رہے ہیں ان کے پاس ہے جناب ایک ادد بال گنجی بال اور اس کے بعد ان کے پاس ہے دنڈا اور جناب اس کی مدد سے یہ بال کو اچھالتے ہیں اور اس کے بعد سامنے ان کی باؤنٹری ہے یہ والی اس باؤنٹری سے پار جائے گا تو چکا یا چوکا اس کی بندہ یعنی کرکٹ بھی ہوگی کھیل کون سا یہ اب بھی مجھے بتا دیجئے مجھے بھی نہیں پتا لیکن یہ مجھے گلی ڈنڈا کسی ہم دور میں کھیلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اس طریقے کا گیم ہے لیکن یہ بچوں نے بڑا مزے کا گیم لگایا ہوا ہے اور دیکھ کر بڑا مزہ سا رہا ہے سارے بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے بچے اس سائیڈ پہ اور بڑے اس سائیڈ پہ وہ سامنے یہ دیکھیں ابھی یہ شروع ہوگا اور یہ دیکھیں دو انٹوں کے درمیان میں رکھ جائے گیا اور یہ مس کر دیا دو انٹوں کے درمیان میں جو گیند کو رکھا جاتا ہے اس کے اٹھا کے اور اس کے بعد اس کو اچھالا جائے گا اور جو بال ہے وہ اگر باؤنٹری کرس کر کے تو چھے ہو جائے گا اور ورنہ ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا پر اگر بال کیچ کر لی تو آؤٹ ہو جائے گا جس طرح یہ بال اوپر گئی ہے اور اس کے بعد یہ بال نیچے گیر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر حیرت سے انگریشتی کے ساتھ آج کا بلوگ شروع کرنا چاہ رہا ہوں الحمدللہ جی آج جو سورج اپنا مو دکھا دیا ہے اور صبح تو ایسے برفانی ہوائیں چل رہی تھی ابھی بھی اسی طرح موسم ہے لیکن الحمدللہ دھوپ نکلی ہے کافی آسرا بھی ہو رہا ہے گاؤں میں ہوں اور ادھر موسم بڑا زبردست اور خوش کے وار ہے دھوپ اچھی خاصی نکلی گیا جب بائک چلائیں گے تو سردی زیادہ لگے گی اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے برف باری ہو رہی ہو تو الحمدللہ یہ سامنے والا کھیل میں بھی آپ کو بتا رہا تھا تو اس کھیل کا کیا نام ہے تو آپ بھی اس کھیل کا کیا نام ہے آپ بھی مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ نے بھی یہ کھیل کھیلا ہے جناب ماشاء اللہ سے گندم ہو چکے بڑی بڑی اور کچھ جو ہے نا یہ پیلے پیلے کلر کے نظر آ رہا ہوگا یہ کورے کی وجہ سے جل بھی گئی ہے اور ماشاء اللہ سے مجھے بڑی زبردست لگ رہی ہے گندم اور انشاءاللہ انشاءاللہ گندم جو ہے چوتھے منت میں چوتھے منت کی دس یا پندر طریق کو کٹنی شروع ہو جائے گی سامنے والی گندم تھوڑی چھوٹی ہے لیکن یہ ماشاء اللہ سے کافی بڑی بڑی گندم ہے ہوا بھی اچھی خاصی چل رہی ہے الحمدللہ ابھی گاؤں میں آیا ہوں تو تھنڈ بہت زیادہ ہے اور نماز اثر کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا پہلے نماز ادا کر لی جائے الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد ابھی مزے دار سی چائے آ چکی ہے کافی تھنڈ ہے اور چائے بھی بڑے مزے کیا الحمدللہ اور سارے کبوتروں کو کھول دیا گیا ہے کچھ جو ہے اندر ہی ہیں ڈربے کے سردی لگ رہی ہیں بچے ہیں اور یہ بھی سردی کی وجہ سے ان کی حالت کچھ ایسی ہوئی ہے دھوپ بھی نکلی ہے لیکن کچھ کبوتر اڑ بھی رہے ہیں ایک کبوتر یہ اوپر اڑ رہا ہے نظر آ رہا ہوا سامنے اور دوسرا کبوتر آسمانی اڑ رہا ہے یہ سامنے یہ آسمانی کبوتر اڑ رہا ہے اور یہ لاسٹ ٹائم انہوں نے اڑایا تھا میں آیا تھا جب تو یہ کوئی اثر کے ٹائم اڑایا تھا اور مغرب کے بعد نیچے آیا تھا کافی اوپر چلے جاتے ہیں لیکن اس دن پھر بھی جلدی آ گیا لیکن کافی دیر سے آتے ہیں شاید تھنڈ کی وجہ سے پہلے آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے ایک گھاس کھا رہی ہیں تینہ بکلی ہیں اس کھڑلی میں اور دو اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں کیسے پیچھے آ رہے ہیں میرے اور ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہماری بچی ہے وہ اوپر جی نے کھول دیا اس کے مو پہ بھی لگائی ہوئی تھی یہ ملی بوتل اس کے مو پہ باندی تھی کیونکہ یہ کھانے لگ گئی تھی مٹی تو اس وجہ سے اس کا مو پان دیا گیا تھا اور ابھی دودھ چوائی کا ٹائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ابھی گھاس کھانے لگ گئے ہیں یہ اور ابھی یہ ماشاءاللہ سے بکرا بہت پیارا اور کیوٹ سی یہ بکری بچی بہت پیاری ہے جو بکری ہے چھوٹی میمی وہ بڑی ہے اور میمہ چھوٹا ہے لیکن قد میں میمہ بڑا ہے اور میمی چھوٹی ہے اور ماشاءاللہ سے دونوں ہی صحت مند ہے اور ابھی یہ گھاس کھانے لگ گئے ہیں اور فپا جی ہے ابھی تک چوائی کر رہے ہیں سامنے اور جو بچی کو بان دیا ہے ہم نے اور کٹی بھی سائیڈ پہ ہو گئی ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور مرگا آ چکا ہے جناب جی ادھر اور ابھی میں اس کے قریب جاؤں گا اور یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن لیکن اور چلا گیا ماشاءاللہ سے دونوں بہن سے ہاں جی آپ کی ویڈیو بن رہی ہے آگے جی یوٹیوب پر اور ان دا ورلڈ فیمس ہو جو گیا وہ فائنلی چوائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جی مچھی کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے جو پہلے دن تھا دودھ وہ تھا ییلو اب بلکل وائٹ وائٹ کے لئے کا دودھ ہو چکا ہے تو یہ بھی ہلکا سا پیلا ہے اوپر جھاگ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ وائٹ ہے ابھی جناب سورج گروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت ہے اور اس کے بعد سامنے کھیتوں میں آ چکے ہیں اور آگ لگائی گئی ہے یہ ہے جی جناب مکائی کا کھیت اور سامنے آگ لگ رہے دھویں کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور سامنے مکائی پڑی ہے ابھی تازہ ڈیلی اس میں سے کٹی جاتی ہے مکائی کچھ یعنی چھلی ہے کچھ نکال لی گئی ہے اور کچھ ویسے ہی پڑی ہے اور باقی جو اس کے چھلکے ہیں ان میں سے نکالنے کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی ہے کھیتوں میں سے گزر رہے ہیں اور ہم نے جانا ہے دیکھنے سامنے بکریوں آئے ہوئی ہیں بکریوں کا ریورڈ اور اس میں سے بکریوں دیکھنی ہے لینی نہیں ہے تو کیا پتہ ارادہ بن بھی جائے لینے کا کیونکہ پہلے میں نے بکریوں رکھی تھی اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اللہ اور پیسے دے گا انشاءاللہ پھر رکھیں گے بکریوں ہم رہتے ہیں شہر میں تو اس وجہ سے ادھر ہم یہ شوق پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لئے پروپر جگہ ہو اور ان کے لئے جو پروپر کام کرنے والا بندہ ہو کیونکہ جانور جانوروں کے لئے آپ کو جانور بننا پڑتا ہے تو اس کے لئے کافی زیادہ میند چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنا ڈیوٹی بھی کرنی ہے دیکھیں سامنے یہ بھائی ہیں یہ ساری ہیں انہوں نے کٹی ہے اور اس کے بعد اس کی یہ دھیری لگاتے ہیں ادھر اور اس کے بعد اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر اور کیونکہ آج کل توڑی نہیں ہے جس کے لئے بڑی لالے پڑے ہیں توڑی بہت مہنگی ہو چکی ہے بلیک میں سہل ہو رہی ہے جس طرح گندم بلیک میں سہل ہو رہی ہے تو اس کے لئے انہیں محنت کرنے پڑ رہی ہے یہ کتنی پیاری بکری ہے اور اس میں دیکھیں کتنا بڑا یہ بکرہ ہے یہ میرے خاص سے بریڈر ہے اور یہ ساری چوگ رہی ہیں بکریہ کتنی ساری ہیں ساری مکھی چھینی نسل کی یہ بکریہ ہیں اور پیاری پیاری ساری بکریہ اور ان کو یہ انکل جی اور وہ دو یہ دونوں میل کر چرا رہے ہیں اور یہ ساری ماشاءاللہ دودھ چیک کریں ان کا ہوانہ کتنا بھرا ہوا ہے اور یہ ساری ان کی بکریہ ہیں اور مجھے بھی بڑی اچھی لگی ہیں کیونکہ مکھی چھینی بکریہ اور یہ پورے پاکستان میں ان کی مانگ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی یہ بکریہ ہیں ماشاءاللہ ان کا دودھ بھی اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں یہ اور اس کتنا پیارا یہ ان کا چھوٹا زہر گارڈ بی بھی سارے ہیں یہ ساری اب جا رہے ہیں کیونکہ اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو انہوں نے اپنے گھر واپس جانا ہے تو بکریہ کو بھی پتا ہے ٹائم کا چگنے والی جو بکریہ ہوتی ہیں وہ اپنے ٹائم سے پھر چل پڑتی ہیں آہستہ 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 اور اینڈ میں گھر کیونکہ سورج بلکل تھوڑا سا ٹائم رہ چکا ہے ڈھلنے میں کتنا پیارا یہ منظر ہے یہ چاہ کریں کتنا پیارا یہ منظر ہے ماشاءاللہ سے سورج جو ہے ابھی سورج جو ہے غروب ہونے میں ابھی چند ہی منٹس رہ چکے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا یہ بچہ ہے میں اسے بکڑ لیتا ہوں بکڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بھاگ لیا ہے یہ ان میں سے کافی ساری ساری بکریہ اچھے لگی ہیں لیکن لینی ایک بھی نہیں ہے صرف دیکھنے تھی اور بڑا مزہ آیا دیکھنے کا ماشاءاللہ سے ساری بکریہ جا رہی ہیں ریوڑ میں ہو کے کتنی زہردست لگ رہی ہے اور میں ان کے ساتھ آجانے کی کوشش کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگی ہے ایک بکری جناب جی یہ پوری چھلی اٹھا لیا موں میں اور یہ کھانے لگی ہے لیکن اسے کھائی نہیں جاری کیونکہ چھلی ہے بڑی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے دانے نکالے جاری ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو یہ کھا لے لیکن کھانے میں سے ہو رہی ہے مشکل اور ہم بھی جناب ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اب کی جا رہی ہیں جناب جی بکریان جو الگ الگ کیونکہ دو الگ الگ ہیں تو ان دونوں نے الگ الگ بکریان الگ الگ گھروں میں لے کے جانے ہیں اور یہ ابھی کچھ ہی دیر میں الگ ہو جائیں سامنے آگئی ہے جی بھوری بھینس بھوری بھینس ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا جو ناک ہے وہ گلابی اور ساری کے ساری ہو چکی ہے بھوری اور اس کی نسل ہی بھوری ہے تو سامنے پھوپا جی بھی ہیں السلام علیکم کیا حال ہے پھوپا جی ٹھیک ہے تو یہ میرے پھوپا جی ہیں ان کے بھائی ہیں تو انہی کا یہ ہے بھانہ ابھی یہ رمضی اللہ مغرب مغرب میں تھوڑ سا ٹائم بہتا ہے اور ماشاءاللہ سے دو سے تین بھنڈے بھی رکھے ہیں اور مرگی بھی بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ دو بچے اس کے ایک اس کے نیچے ہیں اور دوسری مرگی بھی بیٹھے ہیں کہ اس کے پاس بھی کوئی بچے ہیں ماشاءاللہ کس میں بڑے ہو گئے ہیں بچے کچھ دنوں پہلے بلکل چھوٹے چھوٹے تھے جو میری پہلے ویڈیو تھی اور اس کے بعد کافی دنوں کے بعد ماشاءاللہ دیکھیں ہیں اور بڑے بڑے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک دو اور تین انٹے میرے خیال سے انہیں دیکھے نہیں یا انہیں پتا ہوگا شاید کیس لے رکھے میں کوئی پتہ نہیں تھنڈ سے بچ سکوں تو ابھی یہ لگتا ہوں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ شاپر پھڑ جائے گا لیکن پھر بچت ہو گیا اس شاپر کو میں نے اب نکال لیا ہے اب اس کو اججسٹ کرتے ہیں اس کو نکال لیا ہے میں نے ابھی اور اس کو جناب اس دودھ کو اججسٹ کرتے ہیں الحمدللہ خفو کا پیار ہے جب بھی جاتا ہوتا الحمدللہ دودھ دے رہتی ہیں اور بہت ہی زیادہ محبت ہے الحمدللہ تو ان کی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالی ان کے رسق میں برکت دے اور انہیں جو ہے نا رسق میں فراخی دے اور ان کو دونوں جہاں میں کامیابی اور خوشہ نصیر کریں الحمدللہ گھر واپس آ چکا ہوں عشاء کی نماز پڑھ لیا ہے اور ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے جناب مزید آسر دودھ پینے کا یہ دودھ راستے میں گر جاتا اور وہ ان ٹائم پہ میں نے دیکھ لیا اگر شاپ پھٹ جاتا پھٹ تو گیا تھا لیکن اگر بوتل گیر جاتی اور مجھے پتہ ہی نہ لگتا مجھے راستے میں جیسے خیال آیا تو میں نے دیکھا اور اچانک ہی میں نے میری نظر پڑ گئی اور اس کے بعد میں نے فوراں بائیک رو کی ادھر سردی بھی بہت زیادہ دی لیکن میں نے پھر اس کو جو شاپ پر ہے اس کو اٹھا لیا اور دودھ الحمدللہ بچ گیا تو الحمدللہ سے مزیدار سے دودھ ہے وہ بھی پینے جا رہے ہیں چائے بھی آئی ہوئی ہے لیکن میں نے پینا ہے آج دودھ بہت مزے گئے اور خالص دودھ کی تو آپ کو پتا ہوگا کتنا مزہ ہوتا ہے اور چائے تو روز ہی پیتے ہیں لیکن دودھ پینے کی زیادہ مزہ آ رہا ہے الحمدللہ شکریہ ساتھ دیجئے اجازت چینل پر لئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں